بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم زراقز فوٹوکاپیر مشین کی ڈیفال ٹری کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ اس کی ڈیفال ٹری کس طریقے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ جب بھی کوئی ٹری سلیکٹ کرتے ہیں اور مشین کو ری سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آٹو سلیکٹ میں چلی جاتی ہے اگر آپ نے اس کی کوئی ڈیفال ٹری سلیکٹ نہیں کی ہوئی اور اگر آپ ڈیفال ٹری سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کی ٹری زیادہ یوز ہوتی ہے ون نمبر ٹری ٹو نمبر ٹری نمبر یا فور نمبر جو بھی ٹری آپ کی زیادہ یوز ہوتی ہے آپ اس کو اپنی ڈیفال ٹری پہ سلیکٹ کر لیں تاکہ جب بھی آپ مشین کو ری سٹارٹ کریں تو آپ کی وہ ٹری آٹو پہ سلیکٹ ہوئی ہوئی ہو تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ڈیفال ٹری پہ سلیکٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ میرے چینل کا وزٹ کریں یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ زراکس کے ریلیٹڈ مل جائیں گی آپ کا کوئی پرابلم ایسا ہے جو کیاہل نہیں ہو رہا تو آپ میرے چینل پر سرج کریں وہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے وہاں پر اور آپ کا پرابلم سالو ہو جائے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں میں بھی آپ کو فوٹو کاپی اور مشین پر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرقے سے جو ہے وہ دیفالٹ ریل سیلیکٹ کرنی ہے یہ دیکھیں جیسے دیفالٹ ریل میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ والی نا فور نمبر یہاں اور پر آجیں تو یہ دیکھیں فور نمبر میں نے دیفالٹ ریل سیلیکٹ کی ہوئی ہے لیکن اگر میری زیادہ ٹرے تھے یوز ہوتی ہے یا ٹرے ون یوز ہوتی ہے اس کو میں نے دیفالٹ پہ کیسے کرنا ہے کہ جب بھی میں مشین آن کروں تو آٹو پہ وہ سیلیکٹ ہو کیونکہ اگر آپ اس کو مینولی یہاں سے کرتے ہیں ٹرے کو سلیٹ اور دوبارہ جب مشین کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیفالٹ ٹرے پہ چلی جاتی ہے آٹو پہ تو اب آپ اگر اس کو آٹو پہ ڈیفالٹ ٹرے کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے لیے آپ نے یہاں پہ لاغن پہ کلک کرنا ہے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں کی بورڈ پہ کلک کریں اب یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اے ڈی ایم آئی این ایڈ من یہاں سے اس کو نیچٹ کریں یہاں پہ فور ٹائم بن بن لکھیں اب یہاں سے ڈن پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آج ہیں آپ مشین سٹیٹس پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں ٹولMayス پہ کلک کریں ٹی US پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ یہاں پہ یہاں ک großیں سارے سائٹ پہ آپشن ہوں گے یہاں پہ آپ نے یہاں سے سرویس سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے سیکنڈ نمبر والے پہ سرویس سیٹنگ اس پہ کلک کریں اب یہاں پہ آپ نے فیچر ڈیفالٹ جو دیکھے دیکھیں فرس نمبر پہ فیچر ڈیفالٹ دیر آنڈ نمبر پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ ایک سکرین سامنے آجائے گی اٹھ اپنے psychome자 نئی سے چکل nova پر کلک کریں دیر آنڈ پر کلک کرنا آپ کے رو بڑے چیز پر رکھنے پر یہاں چکلنی ہے آپ کو دانے پر کلک کریں گے دو بانے پر کلک کریں گے پھرس TechnicalVer تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے لاغ اوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لاغ اوٹ کریں تو آپ کی جو بفائل ٹری ہے جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگی وہ ہو جائے گی جب بھی آپ مشین ری سٹارٹ کریں گے تو جو بھی آپ ٹری زیادہ یوز کرتے ہیں آپ اس کو بفائل ٹری پر اس طرح سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرنس اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہے تھانک یو